دم مدار دیرہ پاس سکتاہت کے واقعے ہیں اور اس دور میں آپ موجود رہے ہیں یہ جو آپ پیر دیکھ رہے ہیں یہ بھی تقریباً پانچ سو ورس پہلے کی یہ پیر ہے آئیے زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں کے بارے میں دے رہے ہیں یہ گواہی اختر یا مدار دے رہے ہیں یہ گواہی ماں اختر یا مدار کہ جانے زہرا ہو تم ہی ہو جانے زہرا ہو تم ہی ہو شانے رید یا مدار دے رہے ہیں یہ گواہی ماں اختر یا مدار دوستو حجرت داتا گنج بخص علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ داتا گنج بخص جن کے دربار میں سرکار گریب نواز نے چالیس دنوں تک چلہ کیا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ دو بزرگ اس وقت کے خطیب تیرمی جی اور حجرت ابو بکر سیر کرنے نکلیں تو گھنی زنگل میں دیکھا اور ان میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان بزرگ کے گرد چالیس لوگ بیٹھے ہیں اور وہ چالیس کے چالیس عبدال تھے ہیں تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ انگلی سے آسمان میں عصارہ کرتے ہیں اور آسمان سے منیہ سلوہ جیسے خسبودار کھانا اترا اور سارے عبدال کھانے لگے ہیں تو حجرت ابو بکر جو تھے وہ حیرت سے خطیب تیرمی جی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہیں کون تو خطیب تیرمی جی بتاتے ہیں کہ یہ بزرگ بدی الدین جندہ سامدار رحمت اللہ علیہ ہیں جن کو اللہ نے جمین سے آسمان تک کا مدار ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے دوستو حجرت سلطان سید مقدم اسرت جہانگیر سیمنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرسد کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے خلافت عطا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو اسے کھرکہ قربت دیتا ہے اور جیدہ خوش ہوتا ہے تو اسے کھرکہ صحبت دیتا ہے لیکن جسے اپنے جیسا بنانا ہوتا ہے اسے کھرکہ محبت دیتا ہے اور الحمدللہ اس فقیر اشرف کو حجرت مدار پاک رحمت اللہ علیہ نے کھرکہ محبت عطا کیا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہوئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اور ان کے دل پار سے جب جب میں نے ان کے سمگتے ان کے دل پار سے جب بھی میں نے پنجتن کے مسیلے سے مانگا مانگا پنجتن کے مسیلے سے مانگا سیدہ کے مسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات پور ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات پور ملی ہے مجھ کو خیرات پور ملی ہے بلا پاس تک نہ بیٹھاتا ہمیں کو بلا پاس تک نہ بیٹھاتا ہمیں کو جب سے خام ہے نامل تمہارا جب سے خام ہے نامل تمہارا یہ اللہ والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے خام ہے نامل تمہارا یہ اللہ والے ہمارے ہمارے ہیں سرکار مدار پاک رحمت اللہ علیہ کو جندہ صاح مدار کانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک سنتوں کا صوفیوں کا اور اسی منیوں کا دیس رہا ہے تو جب سرکار ہندوستان میں تصریف لائیں تو دیکھا کہ جگہ جگہ پہ جو سنیاسی لوگ ہیں وہ اپنی سانسوں کو روک لیتے ہیں اور یہاں کے جو لوگ تھے انہیں بہت قابل سمجھتے تھے اور یہاں تک کہ انہیں عبادت کے لائق بھی سمجھنے لگتے ہیں تو اسی نظریے کو بدلنے کے لئے سرکار مدار پاک رحمت اللہ علیہ نے یہ اللہ ایک ہے وہ لوگ اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں عبادت کے لائق وہ نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ نے بھی اپنی سانسوں کو روکا ہندوستان کی جگہ جگہ حصوں میں اپنی سانسوں کو روکا یہاں تک کہ چھے شے مہین ہیں بلکہ روایتوں میں ہیں کہ بارہ سال تک آپ نے اپنی سانسوں کو روکا جب سانس چھوڑے تو پھر سارا کا سارا علاقہ آتا تھا کہ وہ تو جندہ ہو گئیں جندہ ہو گئیں تو لوگ کہتے تھے جندہ ساہ جندہ ساہ تو اس لئے آپ کو جندہ ساہ کہا جانے لگا اور جب آپ سانس چھوڑتے تھے تو پورا علاقہ کا علاقہ اسلام قبول کرتا تھا میں ہوں بیمار مجھے بس یہ دوا کافی ہے میں ہوں بیمار مجھے بس یہ دوا کافی ہے میں ہوں بیمار مجھے بس یہ دوا کافی ہے ارے چادر قطب دو عالم کی ہوا کافی ہے چادر قطب دو عالم کی ہوا کافی ہے اور یہ شیر سنیا بھزران کیوں میں دنیا کے مسیحاؤں کے چکر میں پڑوں کیوں میں دنیا کے مسیحاؤں کے چکر میں پڑوں ارے آپ کے در کی تو بس خاک شفا کافی ہے آپ کے در کی تو بس خاک شفا کافی ہے میں ہوں بیمار مجھے بس یہ دوا کافی ہے اور یہ دیکھئے آٹھ سو پیر سے مقدوم سمدانی رنک اللہ علیہ نے اجازت و خلافت مگر تیشنگی آپ کی رفع یہ شیر میں دیکھیں آپ آٹھ سو پیر پجھا پائے لے مقدوم کی پیاس آٹھ سو پیر پجھا پائے لے مقدوم کی پیاس آٹھ سو پیر پجھا پائے لے مقدوم کی پیاس اور جمعلا فیض تیرا بول اٹھا کافی ہے جمعلا فیض تیرا بول اٹھا کافی ہے چادر قطبت و عالم کی ہوا کافی ہے میں ہوں بیمار مجھے بس یہ دوا کافی ہے ناظرین یہ ہے عالمگیری مسجد جسے بادساہ ہندوستان حجرت اور انگیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کروائی تھی اور انہوں نے سرکار مدار پاک رحمت اللہ علیہ کی سان میں کارسی میں سیر کہیں جو کہ آج بھی اس گیٹ پر موجود ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کی ہر اوج ہر کمال کا مذر ہے جگہ امید گاہو شاہو تونگر ہے جگہ آنکھوں کے بلدیارے مدارے جہاں میں آؤ یہ ککنوری خالی کے اکبر ہے جگہ اللہ کا نور اس زمین پر پھیلا ہوا ہے جب کبھی آنا تو سر کو قدم بنانا اپنے ذات کی قدم سے یہاں قدم نہ رکھنا یہ گستاقی ہے بیادری ہے ناظرین یہی وہ مسجد ہے جسے عالمگیری مسجد کا نام سے جانتے ہیں ناظرین یہ جو آپ جالی مبارک دیکھ رہے ہیں اسے ہمیشہ اس دروازے کو بند رکھا جاتا ہے کیونکہ سرکار مدارے پاک نے پانچ سو چھانبے سال کی اپنی زندگی کو یا تو روجے رہ کر یا بھوکے رہنا پسند فرمایا اس لیے اندر جانا لوگ بیاد بھی سمجھتے ہیں اس لیے مہینے میں صرف ایک بار کھولا جاتا ہے جس میں لوگ روجے کی حالت میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور گسل کا اتمام کرتے ہیں پیر اس کو پاتل کہتے ہیں کہیں کہیں زبان میں اس کو پکریا بھی کہتے ہیں اور زبان میں اس کو لوگ پلکن بھی کہتے ہیں اور پیر نے مدار کو دیکھا اور مدار نے پیر کو دیکھا اس کی شفت یہ ہے کہ تمام بے اولادے آتے ہیں اور اس کا پھل کھاتے ہیں مدار کے صفقے میں وہ صاحبی اولاد ہوتے ہیں اور اس کی صایہ جو ہے اور یہ پورا پیر جو ہے یہ مدار کی حوضے ہی پترک بکا ہوئے ہیں دوستو میرے ساتھ ابھی موجود ہیں حجرت سید جفر مجیب صاحب جو کیاں کے سجادہ نسین کے صاحب جاتے ہیں اور حجرت نے کافی پیار دیا اور اپنے گھر پہ بھی مجھے رکھا تھا تو حجرت سے جانتے ہیں یہاں کے بارے میں حضور قبض مدار کی قرامات کا دائرہ بڑا وسی ہے کیونکہ پانس تیچانوے سالہ زندگی کو احط تحید میں لانا بڑا مشکل ہے البتہ میں آپ کو ایک سرکار کی قرامت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور تمام ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں حضور سرکار قبض مدار مدار رضی اللہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر اپنے جملہ مجدینوں اور کچھ خلفہ کے ساتھ کچھ پہر پہ شریف فرما تھے اور عبادت اللہیہ میں مستغرق تھے اور کبھی کبھی آپ دس تدریف کا کام نہیں فرماتے تھے اپنے والدوں کو اسی موقع پر آپ نے ہاتھ بلند کیا اور آیا تو کچھ چھٹے بیٹھنے والے ہم نشی لوگوں پر آئیں تو لوگوں نے پوچھا سرکار یہ پانی کیسا آیا اور آپ کی حسنی کیوں بھیگی ہوئی ہے حضور خود محضر فرماتے ہیں کہ انقریب تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا معاملہ یہ تھا کہ سمندر میں کچھ مسافر نے سفر فرما رہے تھے کہ ان کی کشتی گرداد میں آئی اور غرب کیا آب ہونے والی تھی تباہ ہونے والی تھی تو انہوں نے سرکار مدار والعالمین سے وسیلہ پیشت کیا اور دعا مانگی سرکار کا نعرہ بلند کیا تو سرکار نے ان کی آواز کو سماد کیا اور اپنا دست کرم وہاں تک پہنچا کر ان کی کشتی کو پار لگایا کچھ دن کے بعد وہی مسافر تجار لوگ واپس آئے حضور خبر مدار کی تلاش کرتے کرتے آپ کے پاس پہنچے اور تمام تحفے تہائی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے حضور خبر مدار نے کہا کہ ذرا ان لوگوں کو وہ بات بتاؤ کہ تمہارے ساتھ پیش آئی تھی وہ جو مسافر تھے کشتی پر سوار ان لوگوں نے بتایا کہ ہم بہری سفر فکر رہے تھے تو آیانا ہمارا جہاز پانی میں کچھ کولے لینے لگا اور امیت تھی کہ وہ پانی میں غرب ہو جائے گا حضور خبر مدار کی طرف ہم نے توجہ لگائی حضور مدار پاک توجہ لگائی تو یقائق ایک ہاتھ ظاہر سے آیا اور کشتی کو اس نے ترائیا تو حضور خبر مدار کی طرف اس دن جو چھیتے تمہارے پر آئی تھی وہ ایک کشتی کو میں نے دور سے ہی پار لگایا تھا اس لئے میری آستین بھی بھیگ ہوئی ہے اور تم لوگوں پر پانی کی چھیتے آئی تھی ان کی کشتی کو ترائیا ان کی جان بچائی تھی حضور خبر مدار کا یہ تصرف تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر کئی کوس کئی میل پکارنے والوں کو مدد دیا کرتے تھے رہ بھر آرے خان تم پے لاکھوں سلام رہ بھر آرے بھار تم پے لاکھوں سلام مدار جہاں تم پے لاکھوں سلام مدر مدار جہاں فیض پاتا ہے تم سے ہر ایک سلسلہ فیض پاتا ہے تم سے ہر ایک سلسلہ تم موشن تو پیچھ نہ بھیجے بھلا تم موشن تو پیچھ نہ بھیجے بھلا اولیاء زمان تم پیلاکوں سلام مہدار جہاں تم پیلاکوں سلام مہدار جہاں تم پیلاکوں سلام